اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا اہمیت بنائے رکھی ہے پیدائشی جو رشتے بنتے ہیں جو سماجی رشتے بنتے ہیں اور خون کے جو رشتے ہیں یہ سب کیا رشتے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے انہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم انسان ہیں لیکن اپنے رشتوں کی اہمیت نہیں جانتے ہیں مفتی صاحب سے دلخواست کرتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے اور اس کے تعلق سے اتمیدی کریمات پیش فرمائے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرین واصحابه الراشدین المهديین وعلى من احبهم وتبعهم وسار على نهجهم الى يوم الدین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعضهم في كتاب الله اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليكم السلام ورحمت اللہ معزز ناظرین وسامعین اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام مجید میں رشاد فرمایا سورہ انفعال کے بالکل اخیر میں وَأُلُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَا بِبَعْضٍ فِي كتابِ اللَّهِ اور اللہ تبارک وطالعہ کے حکم کے مطابق رشتدار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے عام طور پر تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اچھا برطاو کرنے کی بہتر معاملات اپنے طور پر انجام دیں اس کی ہدایات دی ہے ایک دوسرے کی ان کی ضروریات میں مدد کریں معاوضت کریں اس کی ہدایات دی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ رشتداروں کی بات آتی ہے قرابتداروں کی بات آتی ہے خونی رشتوں کی بات آتی ہے ایک درجہ اس کو فوقیت دیتے ہوئے فرمایا وَأُلُّ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِهُمْ فِي كتابِ اللَّهِ اوپر سے تذکرہ آ رہا تھا مدد کرنے کا نسرت کرنے کا ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے کا اس کے بعد اخیر میں اللہ نے فرمایا کہ رشتداریوں کا جہاں معاملہ آتا ہے وہاں سلوک دیگر کے بالمقابل زائد کرنا چاہیے اور ان کو مقدم رکھنا چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاعت فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اَنَ اللَّهُ وَأَنَ الرَّحْمَانُ مَنَ اللَّهُ وَأَنَ الرَّحْمَانُ خَلَقْتُ الرَّحِيمُ مَنَيْنِ رِشْتَدَارِي کو پیدا فرمایا ہے وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْوِي اللہ پاک رشتوں کی قونی جو ہے اہمیت کو یہاں اجادر کرتے میں فرما رہا ہے کہ میں نے رشتوں کو پیدا کیا قرابتیں میں نے مقرر کی ہے اور قرابتوں کے لئے رشتوں کے لئے میں نے اپنے رحمان نام سے ہی ایک نام وضع کیا اپنی رحمان کی رحمت کی شاقوں میں سے ایک شاق میں نے رشتوں میں رکھی ہے اور اس کا نام رحم قرار دیا ہے پھر فرماتا ہے رب زلجلال فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَنِي وَمَنْ قَاطَعَهَا بَتَتُو اللہ پاک فرماتا ہے فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَاطَعَهَا بَتَتُو جو رشتے داروں کو جوڑتا ہے جو تعلقات کو خوشگبار بناتا ہے جو آپس میں معاملات کو نہائی تھی پاکی ذات طور پر انجام دیتا ہے رشتوں کو جوڑنے والا دراصل کون ہوتا ہے وَصَلْتُهُ اس کو میں اپنی رحمت سے جوڑ لیتا ہوں میں اپنی ذات کے فضل و کرم سے اسے سر فراز کرتا ہوں وَمَنْ قَاطَعَا اور جو خونی رشتوں کی اہمیت کو نجانتے ہوئے ناقدری کرتا ہے رشتوں کو توڑ دیتا ہے تعلقات کو منقطع کر لیتا ہے یا کوئی اس کے اندر الجھنے پیدا کرتا ہے رنجیشیں پیدا کرتا ہے تو اللہ پاک کی شان بینیازی دیکھی یہ فرماتا ہے بَتَتُّهُ میں اس کو اپنے سے جدا کر دیتا ہوں اپنی شان رحمت سے اس کی مدد نہیں کرتا ہوں اس کو حالات کے حوالے کر دیتا ہوں تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خونی رشتوں کی کتنی اہمیت ہے اللہ پاک رشتوں سے اچھا معاملہ کرنے والوں کو اپنی رحمت سے جوڑ لیتا ہے کہہ کر وعدہ فرمایا ہے